موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل اے سکائی ون نیوز چینل ایچ ٹی ناظرین آپ کو ایک تاظرین اپ ڈیٹ سے آ کر دے چلے گی کنکویمنٹ بورٹ کی بے حسی کے انتہا جیراس پتال سے لے کر مزار تک جتنے گھٹر ہیں سب کھولے ہوئے ہیں اور ڈھکن بھی غائب ہیں اور بیچ میں اتنا بڑا گھڑا ہے کہ ایس او صاحب تھک گئے ہیں مٹی ڈال ڈال کے جبکہ صاحب نے دوبارہ اپلیکیشن تہریری طور پر دی ہے اور روز ریمانڈ کرواتے ہیں فون پر لیکن دیپارٹمنٹ آنکھیں بند کر کے کانت بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں ہمارے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے جو بھی ذمہ داران ہے فوری ایکشن لیں سارا گھٹر بند کریں اور وہاں کے روڈوں کو صاف کریں تاکہ عوام کو گاریاں نکالنے میں پریشانی نہ ہو ریپورٹ زفر احمد صدیقی ٹرپل اے سکائی ورن نیوز چینل ایچ ڈی یہ ناظرین یہ ہے وہ گھڑا جو مردیاں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے بھر رہے ہیں اور جو عوام کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سارا پورا گھڑا ہے سارا بنابا اور اس کی وجہ سے لوگ سرشان ہیں ساری کے سارے جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکرام اکرام صاحب یہ بتائیے ابھی ہم نے جنہ اسپطال کے پاس جو مزار والا راستہ ہے وہاں پہ ساری ہم نے کمپلیٹ جا کے ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہاں تو اتنے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں پانی بہ رہا ہے لوگ وہاں پہ ٹرافک گڑ جاتی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ نے کوئی اس پہ کانونی کروائی نہیں کی سارا بلکل اس کی لئے ہم نے کانونی کروائی بھی کی ہے ادارہ کانٹرمیٹ کا یہ روڈ ہے کانسپریچی کانٹرمیٹ بورڈ کا ہم نے گیٹر میں ریٹر بھی جو ہے وہ رسید کروائی میں ہیں ان پہ آئی دن ہم ورسطہ پہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ویڈیو اپنا کے تمام سممپول سے لے کر رفیقی شہید روڈ جناس پتا کے پکڑا ہے یہ جگہ جگہ سے دھوڑ پوڑ کا اشکار ہے میرے پرابہ ہمارے پاس یہ آرہی ہے کہ ریلیویر پولیس لائن ہے رفیقی شہید روڈ کینٹ بورڈ سے آگے ہیں وہاں پہ آپ آتے ہوئے گزر کے آئے ہو تو وہاں آپ نے دیکھی ہوئی پوزیشن کا ہے بلکل مین ہول نہیں ہے گٹروں کے اس کے پاس جگہ جگہ سے روڈ پوڑ جائے گٹر لائن چوکی لیا ہے جس کا اور خلو ہو کے پانی جائے روڈ پر آتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ آئے دن پرابلم ہے جو گڑے بن جاتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تاہت روڈ کی آسانی کے لیے ہے اور آپ نے ٹری ٹریفر کا فلوڈ مینج کرنے کے لیے جب اس میں مٹی بھی ٹلواتے ہیں ایک دن گزرتا ہے پھر پانی آتا ہے پھر مٹی ٹلواتے ہیں یہ ریسیبنگ میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دیکھ لی جائے گا یہ ریسیبنگ ہے جو فلاسی کانٹومنٹ بورڈ کو میں نے لیٹر ریسیب کروائی میں ہے پک بھی اس کی موجود ہے یہ آج اٹھارہ طریق ہے ایک لیٹر میں نے آج ریسیب کروائی ہے ایک لیٹر یہ سترہ تاریخ کو کر ریسیب کروائی ہے اس سے پہلے یہ آج سے نہیں آئی تقریبا تو میپسیمام 6-7 ماہ سے یہی پراثر چل رہا ہے چھ مائنے سے یہ کہلے ہے کانٹومنٹ کے جو انچارج ہیں آگے وہ کون ہے ملک ساجت صاحب کوئی بتاتے ہیں ملک ساجت صاحب نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا کہہ رہے ہیں کبھی جب ہی ان کو فون کرتے ہیں کبھی آتے ہیں سفائی کا کے چلے جاتے ہیں لیکن مکمل اس کا کوئی کام نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میرے پرابلم یہ ہے کہ یہ کی لائن جو ہے میرے لائن جو چھو گئی ہے وہ جب تک نہیں ٹھلے گی یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گی اور روڈ جو ٹھوٹا ہے وہاں اس کو بنانا چاہیے مریض بھاگرہ بھی پریشان ہو رہے ہیں مریض کیا ایک پریشان نہیں ہوتا بہت سارے پریشان ہوتے ہیں اگر رکشے میں کوئی آدمی آ رہا ہے یا بچہ ہے تو آگے والا بھیر اگر رکشے کو اس میں جاتا ہے تو دائیسی بات ہے بچہ بھی گر سکتا ہے پیشن بھی گر سکتا ہے اور خاص کر کے یہ مرسیکل والوں کے لئے بے تہاہ ختمنات پہلے سٹیل لائٹ نہیں تھی اب دو دن سے جو ہے وہ سٹیل لائٹ یہاں انہوں نے آن کی ہے یہ ان کی بڑی مربانی ہے جی شکریہ اچھا ناظرین یہ تھے ایسو اکرم صاحب جینس پتال بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو چھ مہینے سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہم مزید اس کو ہم ابلیکیشنیں دے چکے ہیں اس کے باوجود بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور جس کا پروف بھی دکھا چکے ہیں جس کی میں نے فوٹوکاپی بھی لے لی ہے تاکہ یہ جو یہاں کے انجینئر صاحب ہیں ساجی صاحب وہ بھی کوئی ایکشن لے کے نہیں دے رہے تو ہماری عالی حکام سے یہ درخواست ہے کہ کنٹرمنٹ بورٹ کے اندر جو بھی جن کی بھی ذمہ داری یہ ہیں اس کو دیکھا جائے تاکہ یہاں کے جو مریض وغیرہ پریشان ہوتے ہیں یا ٹرافک والے پریشان ہوتے ہیں پولیس کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ اپنے مدد آپ کے تحت یہ وہاں پہ مٹی وغیرہ ڈلواتے ہیں تو اس کام کو جل سے جل کیا جائے اجازت دیجئے زفر حمد صدیقی ٹرپل اے سکائی ون نیوز اللہ حافظ یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کیجئے www.triple a.sky1newschanelhd.webs.com لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹرپل اے سکائی ون نیوز چینل ایچ ڈی اللہ حافظ